محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر دوسرے دونوں بھائی تلاش مواش میں شراز چھوڑ گئے لیکن آپ کی والدہ حافظ شرازی کے ساتھ شرازی میں رہی مفلسی کی وجہ سے حافظ نے ایک نانبائی کی دکان پر خمیر گونے کی مزدوری شروع کر دی اور ساتھ فرصت کے لمحات میں پڑھتے بھی تھے نانبائی کی طرف سے جو مزدوری ملتی اس کے تین حصے کرتے ایک حصہ والدہ کو دیتے ایک استاد کو اور تیسرا حصہ خیرات کر دیتے حافظ شرازی نے الہیات تفسیر فقہ اور حکمت کا گہرہ مطال علم موزی کی اور علم ہنسہ میں بھی گہری دلجسپی رکھتے آپ کے ہم اثر لوگوں نے آپ کو ملانا لازم اور فخر العلماء جیسے عظیم القبات سے یاد کیا حافظ نے چار بادشاہوں کا زمانہ دیکھا مگر ان سب میں شیخ جمال الدین ابو اسحاق حافظ کا بڑا قدردان تھا وہ حافظ سے ہمیشہ مشفکانہ سلوک کرتا تھا اور بہت مہربانی سے پیش آتا تھا حافظ کی شہرت جب ایران سے باہر پہنچی تو مختلف بادشاہوں کی طرف سے آپ کو دعوتنا میں موصول ہوئ مگر حافظ نے صرف اپنی غزلیں بھیج دی اور خود کہیں نہ گئے جب حافظ کا شباب اپنی آخری منزلیں تہہ کر رہا تھا تو حافظ عشق حقیقی میں مکمل طور پرداخل ہو چکے تھے اور ہمہ وقت جذب و قیف کے عالم میں رہتے تھے چنانچہ حضرت سید اشرف جہانگی سمنانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سیاحت شراز میں حافظ شرازی سے قیل ملاقاتیں کی وہ اپنے ملفوزات میں حافظ کو مجذوب شرازی کہتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے وطن سے بہت م محبت تھی یہی وجہ تھی کہ وہ بادشاہوں کی دعوت پر بھی اپنا وطن چھوڑنا گوارا نہ کرتے آپ نے آٹھ شابان المعظم ساتھ سویکان نے حجری میں شرازی میں ہی وفات پائی اور اپنے محبوب مقام مسلح میں دفن ہوئے